اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیر خریت سے ہوں گے میں کافی مہینوں بعد یوٹیوب چینل پر آئی ہوں میں بیمار تھی کافی اور میں ویڈیوز چھوٹ نہیں کر سکی سو مجھے کافی ڈی ایمز ریسیو ہو رہے تھے اور میری جو سبسکرائبرز اور آپ سب کا پیار مجھے مجبور کیا کافی سارے میسیجز آئے کہ آپ یہ آپ کہاں ہوں ویڈیو نہیں کوئی بنا رہی ہیں آپ کوئی ویڈیو آپ کی آہ نہیں رہی سو ایم بیک اگین تو جناب ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ افورڈیبل لپسٹکس کے حوالے سے ہے مجھے کچھ جو ہے وہ ریکویسٹ آئی تھی کہ ہمیں افورڈیبل لپسٹکس کے بارے میں بتائیں کہ کیسی ہیں ٹیکسٹر وائز کیسی ہیں تو میں نے کہاں چلے میں فائنلی ویڈیو بنا لوں یہ لپسٹکس میرے پاس کچھ مچھ روز کی پڑی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ بیریانٹس میں میں نے اس کو جو ہے اصل میں کافی دیر پہلے آرڈر کیا تھا اور میں ان کو ٹیسٹ کر رہی تھی کہ یہ فارمولا وائز کیسی ہیں لانگ لاسٹنگ ہیں کہ نہیں ہیں سو فائنلی میں آج ان کا ریویو کرنا چاہ رہی ہوں آج سے سب سے پہلے میرے پاس جو ہیں وہ کریونز ہیں ان میں ٹین شیڈز اور ٹویلز آئی تنگ شیڈز آتے ہیں سو آپ لوگ اپنی چوئیس کا چاہو تو سارے لے سکتے ہو ورنہ تو مجھے جو شیڈز اچھے لگے وہ میں نے بائی کیے اور جس پیج سے میں نے یہ چیزیں بائی کی ہیں وہ سکرین پہ منشن ہو رہا ہوگا آپ دیکھ لیجئے گا اور دسکرپشن باکس میں بھی میں لنک منشن کر دوں گی تو جناب یہ پرائیسز وغیرہ ساری جو ہیں وہ آپ پر دسکرپشن میں چیک کر لیجئے گا ورنہ آپ پیج پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پرائیسز چینج ہوتی رہتی ہیں مجھے تو کہہ رہی تھی کہ آپ نے جو پرائیس پتائی ہے وہ کچھ ہو رہا تو وہ پرائیسز وغیرہ کرتی رہتی ہیں کبھی سیل لگ جاتی ہے کبھی سیل آف ہو جاتی ہے تو بیٹر ہے کہ آپ ڈیریکٹ میں لنک منشن کر دوں گی آپ کو جس پیج سے میں نے بائی کی ہیں آپ ڈیریکٹ اس لنک پہ جا کے کلک کیجئے گا تو آپ کو ہر چیز کی پرائیسز ہو جائے وہ شو ہو جائے گا پلیز بیگراؤنڈ نائس کو اگنور کیجئے گا ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ایک مس روز کے کریان ہے میرے پاس یہ تین شیڈ میں ہے مجھے یہ تینوں شیڈ بہت پسند تھے تو میں نے یہ تینوں بائی کیے ہیں نمبر ون میرے پاس جو ہے وہ ہے مس روز کا چبی لپ کریان ٹوینٹی فائیو نمبر ہے ریڈ وائن دوسرا شیڈ ہے میرے پاس نوٹی ریڈ ٹوینٹی نائن تیسرا شیڈ ہے میرے پاس ڈیپ رس بیری تھرٹی شیڈ سواچ بھی آپ کو باری باری کر کے دکھا دیتی ہوں یہ ہے جی میرے پاس آپ لوگ سکرین شوٹ لیتے جائیے گا ڈیپ رس بیری تھرٹی شیڈ یہ بہت خوبصورت سا مرونش ریڈ کلر ہے یہ اس میں پنک بھی ہے ریڈ بھی ہے اور مرون کلر بھی ہے یہ آپ سکرین شوٹ لے لیں ڈیپ رس بیری تھرٹی بہت بہت خوبصورت سا ڈیپ رس بیری اور یہ نیکس شیڈ ہے میرے پاس ریڈ وائن ٹوینٹی فائیو یہ بہت خوبصورت سا ڈیپ رس بیری ڈیپ رس بیری ڈیپ رس بیری ریڈ وائن بہت خوبصورت سا ڈیپ رب یہ چیز تو اور درمی ملتا ہے اس لئے بہت دورا یہ ہے یہ بہت دورا ہے یہ سب آئی ونٹر ونٹر میں دارک کلر رسی ان کا فرمولا اگر بات کی جائے تو یہ سپر کریمی اور یہ اتنا کم فرٹیبل آپ کے لپس پر رکھتے ہیں اور اس کی سینٹ بہت مزے کی ہے مطلب بیٹ بہت آئی سینٹ بہت زیادہ خراب سینٹ بہت خراب سیاری ہوتی ہے یہاں جی وہ غریب اس کی سینڈ بہت اچھی ہے دوسرا یہ کہ آپ کو اس میں کافی سارا پروڈکٹ مل جاتا ہے یہ میں آپ کو اپن کر کے دکھاتی ہوں آپ نے شاید دوسرے یوٹیوب چینلز پین کے ریویوز دیکھیں ہوں یہ دیکھیں اس میں کافی ساری سٹیک ہے اتنا سارا پروڈکٹ مل جاتا ہے آپ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کو یوز کیا ہوئے یہ ونٹر کلرز میں ہیں ونٹر میں یہ بہت پیارے لگتے ہیں تو میری طرف سے یہ کریونس جو ہے مس روز کے 100% رکمینڈڈ ہیں اور یہ بہت لانگ لاسٹنگ ہے مطلب آپ کے لپس پہ یہ جلدی ہٹتے نہیں ہیں بہت زیادہ سٹیک کرتے ہیں تو یہ بیسٹ ہے اس کے بعد جو ہے مس روز کی کچھ اس طرح کی شیپ کے لپسٹکس چلی تھی تو مجھے ان میں جو ہے یہ کلر پسانت تھا this is the love bug shade i hope کہ یہ فوکس ہو رہا ہو love bug 46 بہت پریٹی کلر ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو کافی یوز کیا ہوگا ہے میں اس کا سواچ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا حسین شید ہے یہ بہت پیارا نیوڈیش سا کلر ہے یہ شاید کیمرا پہ یہ اورنج کلر لگ رہا ہے لیکن یہ اورنج کلر نہیں ہے یہ بہت پیارا نیوڈیش پنگ براؤن کلر ہے کم پہ شاید جو ہے وہ اورنج لگ رہا ہے باٹ یہ نیوڈ کلر ہے this is the love bug سکرین شوٹ لے سکتے ہیں بہت پریٹی شید ہے یہ اس کے بعد اس شیپ میں لپسٹکس چلی تھی اچھا اس کی میں سوری تیکچر کی بات کرلوں اس کا فرمولا بھی جو ہے وہ یہ دیکھیں بہت کریمی لپسٹکس ہیں اور بہت مزے کا ان کا فرمولا اور یہ بھی اچھی مطلب سکتے کرتی ہے آپ کے لپس پہ اس کے بعد یہ سٹار شیپ میں کچھ اس طرح سے اتنی کیوٹ سی پیکیجنگ میں یہ لپسٹکس چلی تھی میں مجھے یہ دو شیڈ پساند آئے تھے تو میں آپ یہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ میرے پاس جو شیڈ ہے یہ ہے 39 موس موس ای ہوپ کہ یہ فوکس ہوجائے تو یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے یہ 39 شیڈ ہے یہ دیکھیں سو میں نے یہ موس کیا ہوا ہے موس یہ بہت نیوڈ پنگ کلر ہے اس پہ شاید آپ کو براون لگ رہا ہے لیکن یہ بہت پرٹی نیوڈ پنگ کلر ہے یہ بہت پیارا شیڈ ہے اس کا سکرین شوٹ آپ لے لو this is the number 39 موس 39 موس بہت پیارا یہ بھی اس کے بعد میرے پاس یہ شیڈ ہے 40 انک دار 40 انک دارڈ 40 انک دارڈ یہ دیکھیں میں نے بہت یوز کیا یہ پریٹی نیوڈ براؤن یہ براؤن کلر ہے یہ لیکن نیوڈش براؤن میں آ جاتا ہے 40 انک دارڈ اچھا فارمولا کی بات کی جائیں تو اس کا اور اس کا فارمولا سیم ہے لانگ لاسٹنگ ہیں کریمی ہیں اور آپ کے لپس پہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ سٹیک کرتی ہیں اچھا جی اس کے بعد یہ ایک ان کی بہت رینج چلی ہے نیوڈز کی اس شیپ میں اس میں ریڈز بھی ہیں پنگ کا بھی ہے انڈر ٹون بات ای لاب نیوڈ کلرز تو میں نے اسی لیے جو ہے یہ شیڈ ہے میں نے پورا سیٹ جو ہے وہ بائی کیا ہے یہ میرے پاس ٹوٹل چھے لپسٹکس ہیں میں آپ کو ون بائی ون یہ بھی دکھاتی ہوں تو پھر اس کے فارمولا اور ٹیکچر کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس جو شیڈ ہے وہ ہے 8D ہیلز بیلز یہاں پہ کچھ نظر آ رہا ہے ہیلز بیلز ٹھیک ہے تو یہ اوپر جو ہے یہاں پہ یہ لپسٹک ہے یہاں پہ بھی لپسٹک آپ یہاں سے بھی یوز کر سکتے ہو اس کو اور یہ پلاسٹک کی پیکنگ ہے ساری اوپن کرنے پہ یہ اس طرح سے ہے بہت پہٹی شیڈ ہے یہ بھی یہ سارے نیوڈز میں ہے میں آپ کو یہ سواج کر کے لکھاتا ہوں یہ پینک نیوڈ کلر ہے پینک نیوڈ ہے کیم پہ کیس طرح کا آ رہا ہے اور انجی لگ رہا ہے لیکن یہ پینک کلر ہے ٹھیک ہے آپ لوگ سکرین شوٹ لے لیں اس کا this is the 08 ہیلز بیلز ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا شیڈ ہے وہ ہے 11D میرینڈا می میرینڈا می 11D ٹھیک ہے اس کو اوپن کرتے ہیں یہ بھی بہت پریٹی شیڈ ہے یہ بھی بہت پیارا کورل پینک کالر آئی ہے 11D میرینڈا می اس کے بعد نیکس جو شیڈ ہے وہ ہے 12D الیکٹرک پاپی شیڈ یہ بھی نیوڈ سا کلر ہے بلکل اس کو بھی میں آپ کو سواج کر کے دکھاتی ہوں نیوڈ کلر ہے یہ بلکل نیوڈ ہے یہ ہے جی 12D الیکٹرک پاپی شیڈ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے 7D سوپر سوپر سندھی شیڈ سوپر سندھی شیڈ اس کو نیچے سواج کر لیتا ہے اچھا یہ نیوڈیش براؤن کلر ہے لائٹ براؤن نیوڈیش اس کو نیچے سوپر سندھی شیڈ سوپر سندھی شیڈ ہے بہت مزی کلر ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس 10D ہوت ایمیلی 10D ہوت ایمیلی یہ بہت مزی کلر ہے یہ پنک ہے یہ پنک ہے پتہ نہیں کیوں 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 پہ وہ اورینج اور براؤن نظر آرہ ہیں یہ بہت پیارا پنک کلر ہے this is 10D ہوت ایمیلی یہ فوکس کسی اس کو کروں 10D ہوت ایمیلی چلے میں بول رہی ہوں آپ اس کو دیکھ لیں 10D ہوت ایمیلی اس کے بعد یہ ہے 09 شیڈ 09D سیکریٹ سیلما یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے یہ بھی پنک ہے یہ ہے 09 سیکریٹ سیلما 09 سیکریٹ سیلما ٹھیک ہے یہ میں one by one دوبارہ سے شیڈ ریپیٹ کر دیتیوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہیں یہ جو ہے شیڈ یہ ہے 30 دی پرس بیری شیڈ یہ والا اس کے بعد جو یہ میڈل والا شیڈ ہے یہ ہے 25 ریڈ وائن یہ میڈ والا اور یہ جو لاسٹ پہ ہے یہ والا شیڈ یہ ہے 29 نوٹی ریڈ اور اس کے بعد جو یہ والا شیڈ ہے یہ ہے 46 لوگ بگ اور اس کے بعد جو یہ والا شیڈ ہے یہ ہے اس کا 30 39 میوز 39 میوز اور یہ اوپر والا جو شیڈ ہے یہ ہے 40 انگ ڈھاڑ یہاں پہ بات کریں تو جو یہ والا شیڈ ہے فارمولا کی بات کی جائے تو اس کا فارمولا اس کی ان کی نسبت تھوڑا سا کم جو ہے وہ کریمی ہے تھوڑا میٹ کی طرف جاتی ہیں لانگ لاسٹنگ کتنی ہے یہ جو میں نے سوچ کی ہیں اس کی نسبت یہ والا جو لپسٹک یہ والی لپسٹک یہ تھوڑی سی کم لانگ لاسٹنگ ہے مطلب ان کے مقابلے میں یہ تھوڑی سی کم ہے لیکن بہت اچھا ان کا بھی فارمولا اور تیکچر کمفرٹیبل آپ کے لپس پہ رہتا ہے سو آپ یہ بائی کرو یہ ایٹھ ہنڈرڈ کا میں نے یہ بے سی پرائیسیز بگیرہ میں پیج منشن کر دوں گی آپ لوگ وہاں پہ جا کے اس کو دیکھ لیجے گا سو ایٹھ آپ لوگ اگر افورڈبل میں لینا چاہو تو میں صرف یہ وای چیز جو ہے وہ ریکمند کروں گے میسٹرول کی اس کے الہوا کوئی نہیں کیونکہ میں نے ان کو ٹیسٹ کیا اور ٹیسٹ کرنے کے بعد میں آپ لوگ کو ریویو دے رہی ہوں یہ سارے اس کے جو ہیں وہ ان لپسٹک شیڈ کے جو نیوڈ لورز ہیں یا جو ڈاک کی طرف جانا چاہے ہیں وہ یہ دیکھ لیں تو یہ میں رکمند کروں گی تو فورڈبلہ فارمولا بہت اچھا ہے کوئی سمیلی نہیں ہے کوئی کیکی آپ کے لپس پر ایسے ہیوی اور کیکی فیل نہیں ہوتا اور بہت اچھا ان کا تیکچر فارمولا ہے سو آج کی ویڈیو اتنی تھی I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا سکرین پہ میرا انسٹرگرام پیچھ ہو رہا ہے جہاں پہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ ویڈیو کسی پرادک کی انبوکسنگ وہاں پہ کرتی ہوں پھر میں یوٹیو پہ ویڈیو دیتی ہوں تو مجھے انسٹرگرام پہ فالو کرنا مت بھولیے گا اور اپنا دھیر سارا خیال کیجئے گا میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی تب تک اللہ حافظ